کوئی مائک اللہ لبی پیدا ہی نہیں ہوا جو اب صحابی کی تعریف بنا سکے اس کی تعریف تو کیا کرے گا جس کی تعریف خود خدا نے کی ہے رضی اللہ عنہ رضوان خدا نے کہہ دیا کُلَّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَ خُدَا نے کہہ دیا اُلَائِقَ هُمُ الْمُؤْمِنُ الْحَقَّ قُرْآنَ نے کہہ دیا اُلَائِقَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ قُرْآنَ نے کہہ دیا صحابی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے صحابی کی تعریف ہو چکی ہے اب تعریف اس کی ضرورت ہے جو صحابی کو نہیں مانتا اس کی تعریف کیا ہے وہ میں بتاؤں گا میں تم سے تعریف پوچھیں گے ہم سے پوچھو صحابی کی تعریف تو چکی دشمن صحابی کی تعریف کیا ہے باکہ نماز نے بتائی ہوئی ہے باکہ نماز نے اور ہم بھی بتانا جانتے پھر وہ تعریف ہم شروع کریں گے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تو وہ تعریف پھول کے اپنی تعریف کرنے لگ جاؤں گا تم سے پوچھیں صحابی کی تعریف تم سے تم ہو کون بھئی کون ہو اس کے کون بھول رہے ہیں اس کے کیا باز آرہی ہے کہاں سے آئی ہے کہاں سے کون ہو تم بھئی کون ہو ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں تم کون ہو اس بطن میں تمہیں کوئی نہیں جانتا اس بطن میں لوگ صحابہ کے چاہنے والوں کو جانتے ہیں جانتے ہیں